اسلام کے اوپر اٹیک گالی گلوچ بلاسفیمی کی جو مقدار ہے یا جو اس کی سنکھیا ہے یا انٹینسٹی ہے اس کو بڑھانا شروع کرے گا تاکہ بچ سکے نیچے دیکھیں اب بڑے بڑے جیسے جو سناتنی ہیں جو ایکٹیو ہیں ٹوٹر کے اوپر ان کو ٹیک کر کے کہا جا رہا ہے کہ بھائیہ اس مورک پاکستانی پر بھی درشتی دالی ہے تھوڑا یعنی جو لوگ پہلے ان کو سپورٹ کر رہے تھے اب وہ جاگ رہے ہیں اور ان کو پتا چل رہا ہے کہ کوئی آپ کو ناستک بنا رہا ہے کوئی سناتن دھرم کا ویرودی بنا رہا ہے کوئی ماس بھاکشن بنا رہا ہے اور اسی طریقے سے کوئی آپ کو کرسٹن بنا رہا ہے سو مچ سو کہ یہاں پر کچھ لڑکیاں ہیں جو ٹوٹر اکاؤنٹ چلا رہی تھیں ان لڑکیوں نے بھی جو ہے وہ اپنے دھرم کی رکشہ سمجھنا جو ہے وہ ضروری سمجھا اس کو اور وہ میدان میں نکل آئیں اور انہوں نے ایڈم سیکر کی پچھواڑے کے اندر صلیب کونسنا شروع کر دی آپ کی سکریم we don't want conversion that's it we can respect your god and your religion but don't try to convert and change the demography in india already islamists and christians has done a lot of damage tribal next light terrorists are converted christians brainwashed by missionaries so she is typically کوہو نام ہے ان کا انہوں نے expose کیا ہے بہت زیادہ criticize کیا ہے اور ہندووں سے request کی ہے کہ وہ جاگے اور دیکھیں نیچے دیکھیں وائے اور یہ یاد رکھیں کہ یسو کی کتی نے ان ہندووں کے ساتھ بحث مبحثہ کی اور توڑ پوڑ کرنے کی کوشش کی وہاں پر دنگا کیا دستو گریبان ہوا ٹویٹر چیٹ کے اندر مگر ہندووں نے بڑی تعداد کے اندر اس کو لافے مارے اور اس کو گھسیٹا اور آرگیومنٹس میں اس کو چت کیا اور کرسٹین مشنری اور کرسٹین جو مشنری چرچز ہیں ان کے پول کھولنا شروع کر دیئے why they stand with bible in front of our temples and our festivals تمہارے کرسٹین مشنری ہمارے bible لے کر ہمارے مندروں کے باہر اور ہمارے تہواروں پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں what if we do same in churches کیا ہم چرچ پہ کر رہے ہیں ٹھیک لگے گا i have no problem with christians but missionaries go door to door like salesmen then they talk bad about our religion to promote their jesus that's not acceptable ہندو جاگرہ جو educated sanatani ہے جو واقعتاً شریرام جی کو ماننے والا ہے وہ یقیناً جاگرہ ہے اور وہ اس بارے میں بات کر رہا ہے یاد رکھنا چاہیے میں اس کو دکھانا نہیں چاہتا تھا مگر میں دکھا اس لئے رہا ہوں کہ history کا record رہے آپ کی screen کے اوپر 28 plus کے followers تھے اب آپ کی screen پر ہے 27.6 کے followers یاد رکھنا چاہیے یہ میں نے fresh جو ہے وہ screen shot لیا ہے جبکہ میں ایک ہفتہ پہلے جو یہ جنگ شروع ہوئی ہے تقریباً آٹھ ایک دن ہوئے ہیں تقریباً بس ایک دن تو اس جنگ میں اس کے followers 27.2 سے مگر اس کا screen shot میں نہیں لے سکا تو 400 followers اس کے بعد اس نے christian score اسلام کے خلاف جو post کی ہیں sharing کے ذریعے وہ اس نے کرنے کی کوشش کی ہے یہاں سے آپ کو یاد رہنا چاہیے جو لوگ adam seeker کو twitter کے اوپر پرانا follow کر رہے ہیں سناتنی وہ میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ اس کے 28.000 سے زیادہ followers تھے جو گر کر اس وقت 27.000 something رہ چکے ہیں جس سے یہ چیز پتا چلتی ہے کہ ہندو جاگ رہا ہے نمبر one دوسری بڑی وجہ جو سامنے آ رہی ہے جاگنے کی ہندو وہ یہ ہے کہ دیکھیں adam seeker کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اگر ایک منٹ کے لیے adam seeker جو ہے اگر صرف اور صرف سناتن دھرم پر criticism کرتا تو وہ تو سناتنی بھی کر رہا ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا تھا سناتنی کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دھرم پریورتن کا ہے this is the big issue جو adam seeker under the table کرنے کی کوشش کر رہا ہے بڑی تعداد میں جو اس کی moderators لڑکیاں ہیں جنہوں نے ہندووں والے نام رکھے ہوئے ہیں وہ دکھنے میں ہندو والے نام اس لیے ہیں تاکہ moderators لڑکیوں کے نام دیکھ کر بڑی سنکھیا کے اندر ہندو وہاں پر رکے وہ دیکھے کہ ہماری دیدیاں یہاں پر دروازوں پر کھڑا ہو کر ہمارا سواگت کر رہی ہیں تو جب وہ آتا ہے یسو کی کتی کی stream کے اوپر تو وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شرما نام کی کوئی لڑکی moderator ہے کوئی پوجہ نام کی لڑکی moderator ہے کوئی شکلہ نام کی لڑکی moderator ہے کوئی کمار نام کی لڑکی moderator ہے تو اس کو دیکھنے میں یہ لگتا ہے دیکھیں یاد رکھیں ID کوئی بھی کیسے بھی بنا سکتا ہے آپ کو کیا پتا اگر یاد رکھنا چاہئے کہ اس نے چن کر ہندو لڑکیوں کو moderator صرف اس لیے رکھا ہوا ہے ایک دو میرے خال سے بیچ میں openly christian ہیں جن کا سب کو پتا ہے کہ وہ christian ہیں otherwise mostly majority جو اس کے moderator ہیں اس نے جان بوچ کے ان کو ہندو رکھا ہوا ہے نام کے ساتھ تاکہ بڑی تعداد کے اندر ہندو یہ دیکھیں یہ تو ہمارا اپنا چینل ہے یاد رکھیں جب moderatorز آپ کے اپنی برادری کے اپنی جات کے یا اپنی community کے ہوتے ہیں تو آپ وہاں پر comment کرتے ہوئے safe feel کرتے ہیں لہذا ہندو وہاں پر بڑی تعداد میں آپ کو گتھم گتھا دکھائی دیتا ہے نمبر one اسلام کی نفرت میں اور نمبر دو جب وہ دیکھتا ہے کہ comment section کے اندر بڑی تعداد سنات نہیں کیا تو وہاں وہ ٹک جاتا ہے وہاں وہ comment section میں engage ہو جاتا ہے پھرکو اس کا دوست کوئی واقع پھر کوئی لڑکی کے ساتھ setting ہو جاتی ہے instagram پر چلے گئے date کرنے چلے گئے یہ ساری چیزیں وہاں پر چیٹ میں چل رہی ہوتی ہیں لہذا یہ آج کا ہمارا سارے کا سارا important segment تھا جو قریبا date گھنٹے میں ہم نے cover کیا جس میں 12 منٹ کا ایک lecture تھا یہ lecture separate میں عبادحق official پر upload کر دوں گا کل ہی آپ جہاں اس کو share کرنا چاہیں جہاں دیکھنا چاہیں آپ عبادحق official سے اس lecture کو سناتنی دوستوں تک share کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں سناتنیوں کو kristins بنانے کا plan چل رہا ہے میں نے اس سے پہلے بھی ایک program کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ kristins جو ہیں وہ missionary کس طریقے سے گاؤ گاؤ جا کر bible کو اور سلیب کو لے کر اور پھر اپنا get up سناتنیوں کی طرح بناتے ہیں بقاعدہ اس کی پوری documentary news nation میں cover کی گئی تھی ان کے بجن بنا رکھے ہیں اور عام جو گاؤ کے سیدھے سادھے جو سادھارن وقتی یا پرش ہو یا محیلہ ہوتے ہیں ان کو کیسے یہ emotional کر کے ان کا blackmail کر کے ان کا دھرم پرورتن کرواتے ہیں یہ بات ان کی ہے ہماری نہیں یہ میں نے چیز رکھی آج کا segment دوستوں یہیں پر سماپت کرتے ہیں اسی چیز کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں ان کے سب سے بڑے champion جاہل نے مجھے block کر دیا block کر دیا کانی ختم یہ ہے حقیقت ان کی یہ آپ کے سامنے call کرنے لگا ہوں message بھیجتا ہوں تو بند ہو گئی ہے اس کی اس نے اپنی موری کو بند کر دیا ہے اب میں اگر اس میں اپنا تیر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں تو آگے سیل بند لکھا ہوا آتا ہے کہ چابی والا ٹیکہ ٹھوک دیا ہے اور بند کر دیا گیا لو جی یہ ہے تمہارا champion block کر کے باگ گیا یہ ہے اوقات لو جی دوبارہ call کرنے لگو calling last time جب میں نے call کی تھی اس وقت ringing آیا اور اس کے بعد اس نے call نہیں اٹھائی تو میں نے اس کو message بھیجا تو double tick نہیں ہوا اس کے بعد سے اب تک میرا کوئی message بھی double tick نہیں ہوا اور اس نے کسی قسم کی call نہ واپس مجھے کی نہ جب میں اس کو کرتا ہوں تو کسی قسم کی ringing جا رہی ہے اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں میں کتنا تپڑ یہاں دوسری چیز یہ بھی پتا چلتی ہے کہ جو سناتنی بہت خودک رہے تھے شاہل بھئیہ شاہل بھئیہ نے فلان کر دیا فلان کر دیا اگر اس نے میرا جھاٹ کا بال بھی اکھاڑا ہوتا تو آج یہ میری call پک کر رہا ہوتا بلوک کر کے بھاگنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ سناتنیوں تمہیں چونہ لگ گیا تمہیں پودو لگ گیا ورنہ اگر اس نے میرا بال بھی بھانکا کیا ہوتا تو آج یہ مجھے بلوک نہ کرتا دوسرا اپنے چینل پر بیٹھ کر اس دن کہہ رہا تھا کہ آمیر حق کی وجہ سے مجھے بڑی سوپر چیٹ اکٹھی ہوئی اگر اس کو واقعی سچ میں سوپر چیٹ اکٹھی ہوئی ہوتی تو میری call اٹھاتا گیا بند کرتا اس کو چاہیے تھا ہر پروگرام میں میری call اٹھاتا میں وہ ہوں کہ جو ہر پروگرام میں اس کو call کرتا ہوں اور یہ ہے کہ ہر پروگرام میں میری call کاٹتا تھا تو call کرنے سے اور call اٹھانے سے پھٹ کس کی رہی ہے سناتنی بڑے جوش میں آکے کہتا تھا جاہل بھئیہ کو اب call آمیر حق call اب call نہیں کرے گا آمیر حق call ماری ماں کا زاکی نا کا ماروں چوک کے اندر ننگا کر کے تیل لگا کے سناتنی اسلام تمہیں پتا ہے کہ اس ڈھیٹ مٹی کے بنے ہوئے ویکتی سے تمہارا پالا پڑھ ہے کھوتی کہ بچو تم آج تک سمجھ نہیں پائے کہ آمیر حق کس بلا کا نام ہے یہ سر چڑھ کے بولتا ہے یہ تمہارے پلنگ پر چڑھ کر بولتا ہے چون 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 سپرنگ کی آوازیں نکالتا ہے تمہاری دیدھیوں کے پلنگ کی پھر بولتا ہے تم سمجھے ہی نہیں کھوتی کہ بچو اے جی آمیر حق کو بین کر بین کر دیں گا بہت اچھا بین کر دو تم بین ڈال سکتے ہو بین نہیں کر سکتے چینل بین کر سمجھتے ہیں بندے کو روک دیں گے تیری ایسی گی تیس بندے کو روک گے بیٹا چینل پھر بن جائے گا صرف ایک ہی طریقہ بتایا ہے تمہیں مجھے روکنے کا ایک ہی طریقہ اور وہ بھی کم بخت تمہارے اختیار میں ہے نہیں وہ ہے کہ اس آمیر حق کی سانسوں کو روک دو مگر مسئلہ یہ ہے وہ تمہارے بس میں نہیں وہ میرے مولا کے ہاتھ میں ہے جس گھڑی لکھی ہے نہ ایک سیکنڈ آگے نہ پیچھے نہ دن نہ رات نہ شام نہ صبح وہ تم کر نہیں سکتے وہ تمہارے بس میں نہیں اور اگر کبھی کبھی کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی تو پانٹ سات سات جاؤگے میرے اے یاد رکھنا جتنے ہوئے ان میں سے پانٹ سات سات جاؤگے اکیلا نہیں جاؤں گا میں اکیلے میں ویسے بھی کسی ٹور پر نہیں نکلتا تو تمہ سال لے کے جاؤں گا اور تیسری چیز یہ آمیر حق تو چپ ہو سکتا ہے آمیر حق تو فنا ہو سکتا ہے یہ مٹی کا ذرہ ہو یہ ریت کا ایک ہلک سا دھانا ہے یہ ہوا کا جھونکا ہے یہ پانی کا بلبولہ ہے یہ ہزاروں کہکشاؤں کے اندر ایک چھوٹ ستن کا ہے مگر آواز حق نا ببنا آواز حق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا آواز حق کو نہیں روک سکتے اس کو کیسے روک ہوگے دل سے ہمیں بھولاؤگ کیسے ہم سے دور جاؤگ کیسے کیا کہتا ہے شاہ دل سے ہمیں بھولاؤگ کیسے ہم سے دور جاؤگ کیسے ہم وہ خوشبو ہیں جو سانسوں میں بستے ہیں آواز حق کو روک پاؤگ کیسے ہم وہ صدا ہیں جو حق میں بستے ہیں آواز حق کو روک پاؤگ کیسے تو یہ تو نہ ہونے کا ہونا ہوتا تو پاسٹ میں ہو جاتا عطیت میں ہو جاتا اتحاس میں ہو جاتا اگر ہونا ہوتا تو اب نہیں ہونے کا یہ تو یاد رکھ لو یہ حقیقت ہے بلوک کر گیا تمہارا چیمپئن دوسرا میرا نمبر بلوک کر گیا دوسرا اپنا نمبر چینج کر گیا دوسرا میدان میں نہیں نکل رہا یہ حقیقت تھا تمہارے یodhاؤں کی اور چیمپئن کی لو جی چیج اوپن کرتے ہیں نون مسلم کے لیے ٹھیک ہے نون مسلم کے لیے کرتے ہیں question answer session بھی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے نون مسلم کے لیے اوپن کرتے ہیں link only for نون مسلم ٹھیک ہے تو اس کو share کریں نون مسلم جوائن کر سکتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں آگے کیا بات چلتی ہے میری چائے تھنڈی ہوگی ہے میں چائے بھگرم کر لوں برحم چاری آپ کو پتا ہے پھر اپنے کام خود کرنے پڑتے ہیں کیا کریں جنم ہی ٹھیک تھا پسلہ جنم میں کم اس کم 16 108 میں سے کوئی ایک تو میرا کام کر دیتی تھی ایک میرٹ رکن رکن پوجا پوجا آجی سنتی ہو نہیں کناس آئی یار پوجا بڑا دمان ہوگی یار پوجا آئی نہیں پوجا نہیں آئی پوجا نہیں آئی پوجا نہیں آئی لنک میں نے پبلک کر دیا بڑی تعداد میں سنتی اس وقت میں دیکھ رہا ہوں جوڑے ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے آج کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا ایک تو بندے جو ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں اسی طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں چھانٹی کر رہ ہوں کام کے لوگ ان کے ساتھ بات ہو سکے اچھ گپ شب چل سکے ہیں لنک جو ہے صرف اور صرف نون مسلم 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 ان کے سکے بھائی میں ایک طرف سناتن دھرم کو ایک سپوز کر رہا ہوں اور دوسرا سناتن اسے سوپر چیٹ لینا شروع کر دوں مورالی مجھے مورالی سپیک کیا مجھے یہ شعبہ دیتا ہے کہ میں اس طرح ماملہ کروں میں کیا سوچ رہا ہوں کہ وہ جو انوائٹ کیا اس کو معلوم نہیں تھا سائد اگنیشت ہندو سب بولے پتہ نہیں میں تو وہ پروگرم نہیں دیکھا اب میں ایڈم سکر کو نہیں دیکھتا چلیں اچھی بات ہے اگر آپ نہیں دیکھتے اچھی بات ہے پتہ اس کو تھا ایسا نہیں ہے کہ وہ اگنسٹ بولے گا اس کو پتہ تھا وہ خود بولتا رہا ہے جو ایڈم سیکر ہے وہ خود بولتا رہا ہے آپ تو اچھے سے جانتے ہو کتنی بات تو سن چکے ہم بات ہیں تو اپنے اصول پر ڈٹ جاتے ہیں بھئی ٹھیک ہم غلط کہتے بھئی کیسے ہے آپ کو برا لگتا ہے we are really sorry we apologize بگر سچ سچ ہم کہیں گے ٹھیک بات ہوئی کہ جی میں کہتا تھا اب نہیں کہتا اب میں سوری بولتا مجھے پیسے دے دو بھئی تُو کہتا نہیں کہتا یہ بتا کہ آج مورتی پویا کو ٹھیک سمجھتا ہے تو یہ بتا کہ تو کیا آج برہمہ اور سرسواتی کے سرسواتی بنایگا کچھ بنایگا کیوں کچھ نہیں بنایگا نا ہم انسان ضرور تھوڑا انتلیجن ہونے سے بھی انترائنمنٹ کے لئے یا کچھ out of control کچھ کر سکتا لیکن as we know god god is not supposed to create anything so why 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 he not supposed to create anything why you don't know but you know that he is not supposed to create anything how do you know you don't know you don't know what you are saying or you don't know what you know what is this no let me explain maybe i'm not clear in explaining yes you are not yes if he is complete all by himself he shouldn't have any necessary to create anything now when there is no necessary why should God create because let's see so many sufferings are happening because God has created this universe and justice is not instance okay many okay wait a minute wait a minute since our audience is in majority Hindi or Urdu speaking so I'm going to translate your question in Hindi or Urdu and we will talk about now you confuse over can do you can do that if God complete is what is what is what is what is is not creation is not creation is not complete is is not it is not it is not it is it دنیا میں بھی کتنے لوگ ہیں یہ میں دنیا کی مثال اس لئے دے رہا ہوں دنیا میں بھی کتنے لوگ ہیں جو بہت سی چیزیں invent یا create کرتے ہیں جو کہ دوسروں کے لئے ہوتی ہے اپنے لئے نہیں ہوتی invent کرتے ہیں manufacture کرتے ہیں اپنے لئے نہیں ہوتی دوسروں کے لئے ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو یہ پیس ہے خدا نے جو creation کی ہے اس لئے شاید کی ہے کہ وہ complete نہیں تھا یا اگر وہ complete ہے تو اس نے کیوں کی اس لئے نہیں کی ٹھیک ہے point number one دوسرا یہ ہے کہ scientifically speaking جو چیز potential to exist ہوتی ہے اس کے practically exist ہونے میں کوئی آپتی کو objection نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جو چیز potentially exist کر سکتی ہے وہ practically بھی exist کرے تو اس میں کوئی آپتی کو objection نہیں ہے اب آ جاتے ہیں problem of evil کی طرف کہ اس نے یہ creation کی لہذا اتنا evil دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی بات تب ٹھیک ہوتی کہ جب evil کے ساتھ good balance نہ کر رہا ہوتا اگر صرف اور صرف evil ہوتا تو پھر میرا بھی آپ کے ساتھ مل کر God سے یہ سوال ہوتا کہ تم نے یہ چیزیں create کیوں کی جب اس میں کوئی good aspect ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے good اور evil کا concept free will کی وجہ سے ہمارے سامنے آتا ہے otherwise انسان کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کے ہاں good اور evil کا concept پایا جاتا ہو کیوں کیونکہ free will ہمارے پاس ہے اور ہماری جو religious jurisdiction ہے وہ بھی تہہ ہے شریعت کے تحت یہ base ہے point number one میں نے کافی سال پہلے میرے خاصل سے دو سے ڈھائی سال پہلے ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا ایمیل کے اندر اس کا جواب دیا تھا ہو سکتا ہے میں اس کو دوبارہ upload کر دوں اس نے مجھے کہا تھا کہ میں خدا پر یقین اس لیے نہیں رکھتا یا کئی لوگ خدا پر یقین اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ بہت زیادہ evil ہے تو میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ اگر تم evil دکھا کر خدا کے نہ ہونے کا مجھے یقین دلاتے ہو یا argument دیتے ہو تو میں تمہیں good people دکھا کر good deeds good لوگ دکھا کر خدا کے ہونے کا یقین دلا سکتا ہوں اور اگر ratio نکالی جائے میں پوری مانداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر crime ratio comparatively good لوگوں سے زیادہ ہوتا اچھے لوگوں سے زیادہ evil ہوتا تو یہ دنیا کبھی بھی sustain نہ کر پاتی یہ societies collapse کر چکی ہوتی کب کی اس لیے میرا آج بھی ماننا ہے کہ good آج بھی comparatively evil سے زیادہ ہے ٹھیک ہے comparatively جو جلا گیا اچھا خیر آگے بڑھتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں ہو یہ باتیں پچاسیوں بار ہم کر چکے ہوں اب بہت بار آپ اپنا conclusion دے دیں پھر آگے بڑھیں گے 99.99 بھی ٹھیک ہے تو گوڑ کے حساب سے 0.0001% بھی غلط نہیں ہونا چاہیے یہ doesn't ہے اس کا وہ moral obligation نہیں ہے moral right نہیں ہے اس کا غلط نہیں اس کا غلط نہیں ہونا چاہیے یہ گوڑ کا غلط نہیں ہونا چاہیے تو گوڑ غلط کب کرتا ہے یہ تو سمجھا ہے میں نے اس کا کرکس نکال کر دے دیا ہے free will انسانوں کے پاس ہے وہ ان کا ایک امتحان ہے جس میں ان کو ڈزلا جاتا ہے اس امتحان کو پار کرنا ہے آپ کو دو رستے دکھا دیئے گئے ہیں آپ اچھا کرو برا کرو اس لئے دنیا کے اندر بھی قانون موجود ہے simple سی بات ہے میرے سال سے آپ سے بہت بار بات ہو چکے اس ٹاپک پر پچاسیوں بار بات کر دی ہوئی پچاسیوں بار this is the first time I asked you this you are the first one this is the first time for you ہم نے پچاسیوں بار اس کے اوپر بات کر دی ہوئی ہے خدا نے اس کائنات کو کیوں بنایا کیا اس کو اس سے فائدہ ملتا ہے اس کو پچاسیوں بار ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ پر میں نے پچھلی بار بھی بھگبت گیتہ ورسز قرآن کے اوپر آپ کے اوپر ڈیڑھ گھنٹا زائی کیا بعد میں مجھے پتا چلا گے نکلا کچھ بھی نہیں ڈیڑھ گھنٹا one and a half hour approximately two hours I have wasted on you for no reason okay thank you thank you thank you thank you thank you so much thank you thank you so much yes without any reason yes without any reason thank you thank you kkk bhai thank you so much without any it time waste اس کا پچاسیوں بار ہم جواب دے چکے ہوئے ہیں کیا اس کے بنانے سے اس کو کو فرق پڑا اس نے پھر کیوں بنایا وہ خالق کیسے بنا کیوں بنا ہم ہم ہمارے اندر ایول اور گود ہونے کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے کیسے ہم سسٹم کو لے کے یہ ساری چیزیں پچاسیوں بار ڈسکس کی ہوئی ہیں میں جناب ویسٹ نہیں کرنا اپنا ٹائم بہت ہو گیا ٹائم بہت کیا کہ بھائی پچھلی بار بھی جیتہ ورسیس قرآن پر دو گھنٹے آپ کو دیئے اس کے بعد نکلا کیا تک سبھی نہیں تک سبھی نہیں کیا کہ بھائی کوئی اچھا سوال ہوگا کوئی نیا سوال ہوگا کوئی پروڈکٹیو سوال ہوگا میں ضرور لوں گا ٹھیک ہے جی اچھا آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ کام کے بھائی اگر آئیں گے تو ان کے ساتھ ہم بات کر لیں گے یہ رجت چودری کر کے گمائی ہے جی بھائی ہاں بھائی جی آرہی ہے بالکل آرہی ہے آپ سناتری بھائی ہو جی جی مطلب بھائی میں جاٹ ہوں مطلب مسلم فالو تو نہیں کرتا کیا ہے آپ جا سناتنی ہے آپ بھائی ہاں مطلب فالو کرتے ہیں مطلب یہی ہے کہ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ہاں ہندو ہی ہیں ہندو ہیں ٹھیک ہے جی آریا سماج سے ہے یا نارمل آپ نارمل مورتی پوجا کرتے ہیں سر میرے جو مطلب انسسٹر ہیں ان لوگوں کا تھالک آریا سماج سے بہت زیادہ کلوچ نہیں تھا لیکن وہی ہے کہ اوہ سر اپنا مورتی کو جب جب ہوگی اب تو ہمیں مانگلی سے آئی چیزیں ہو رہی ہیں جو جو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا زبردست ہو گیا آپ فرس ٹیم جڑے ہیں پیارے بھائی مطلب بہت زیادہ فیڈن میں ویڈیو آ رہی ہیں میری آج کل ایکس مسلم آپ لوگوں کی فیڈن ہاں چکل فتح نہیں یہی ویڈیو ریکمینڈ ہو رہی ہیں اچھا کون سے کون سے ایکس مسلم کی فیڈ میں آ رہی ہے آپ کو میرا ایک ہے کوئی ایکس مسلم سلیم ایکس مسلم سلیم کر کے کوئی اس کی میں دیکھتا ہوں کفیاد اس کی ویڈیو آتی ہیں ایکس مسلم سلیم تو کوئی بھی نہیں تھا یہ نیا ہے سمیر تو نہیں ہے نام میں شور نیو سر ایک پتاں کے سر وہ لوگ آپ کی ترے یہ یہ والا تو نہیں ہے درہ سکرین پر دیکھئے گا دوستو ہیڈ فون لگا لیں اچھا یہ والا تو نہیں ہے جو سکرین پر آ رہا دیکھئے گا this is my سرٹیفیکٹ from آریے سماچ کہاں سے بنا ہے آریے سماچ بدلا لائنز کملا نگر دلی آو نا پیس دلی آو نا دلی چھو آو نا پرمانیت کیا جاتا ہے کہ شری صداقت علی آیو 30 years نے سو اچھا سے اسلام دھرم کو چھوڑ کر کے ستی ساناتن ویدی دھرم کو سویکار کیا ہے سدھی سانسکار کے پششات ان کا نام شری صدار چطر ویدی رکھا گیا ہے جاو خار رنو بھی لائنز کچھ倪 خار چٹھی مجھرا can show to everybody and i can throw on their face yeah ڈارو بھی ڈاڑ گی میری جان تمہارے کیار کے سامنے ساب دہرینیو شریف مرمو مرمو اللہ دوسرہ کہوں میں کیسنا بڑے دنگوğa ہوں تو اپنی بات میں رہنا اور اپنی عوقات میں رہنا اور اج کی بار میری پڑ cancelled رقائے میں ہم تو باہن چوار نینا ہم تو بہن چوار نیئے پہ میشٹر اوے تو صرف آپ صرف ہم صرف کا نیا ہی لگ رہا ہا Environment جس کے لئے میں نے کہا وہ سمجھ گیا یہ تو نہیں ہے بھائی یہ بڑا پرانا پاپی ہے رجت صاحب بہت پرانا پاپی کوئی دلی کا اویو روم کوئی یوپی کا اویو روم اور اس طریقے سے کوئی جناب ادھر کا اوڈیسا کا کوئی ہوتل اس نے نہیں چھوڑا یہ جناب ایکس مسلم ہے اس وقت ایکس مسلم کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے نا جناب اس نے ایک پاک پیسہ کٹھا کیا اور ایک مومنٹ بنائی کہہ رہا میں الیکشن بھی لڑوں گا اور کہتا ہے الیکشن لڑکے مہیلاؤں کو نیائے دلواؤں گا اور سب سے زیادہ شوشن اس نے خود کیا ہوا ہے چلیں کوئی بات نہیں آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو کوئی پوچھ لیں آپ فرس ٹائم کہہ رہے ہیں آپ آئے ہیں میرے پاس سنتے آپ رہتے ہیں تناتن دھرم کا جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں تو کوئی نہیں آتا ٹھیک ہے چلیں کوئیسٹن آسر مہی آپ سے پاپ جی 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 میں سوڑتا نہیں ہوں سر مطلب میں آج کل فیڈم آ رہی ہیں سر ریکممنڈ ہو رہی ہیں ساری ویڈیو آپ لیے مطلب میں آئے ہیں